ابھی جو ایس 400 مسائل سسٹم رشن وہ انڈکٹ کر رہے ہیں اس سے ہماری مسائل ٹکنالوجی اور ہماری ائر پورٹ پر اثرات پڑیں گے کیونکہ ہمارے ائر ٹرپ کو ٹیک آف کرتی اور یہ جو تفصیلات ہیں جس میں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ رافائل جہاز اور پھر وہ جو ایس 400 مسائل جو ان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے وہ اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ بھارت خریدنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک ایسی دوڑ شروع کر رہا ہے خطے میں ہم تو اپنا بجٹ اضافہ نہیں کر رہے ہیں ہماری فوج تو بالکل جو بھی اس کا بجٹ ہے جیسے بھی اس کے حالات ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو میچ کرنا پڑے گا وسائل تو دینے پڑیں گے ہمیں اپنی فوج کو نیوی کے لیے الیدہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں ائر فورس کے لیے ائر فورس کے لیے سیون پوائنٹ یعنی تقریباً سوا سات عرب ان کو وہ رکھے جائیں گے نیوی کے لیے تقریباً ساڑھے چار عرب رکھے جائیں گے انڈین آرمی کی خریداری کے لیے بھی پانپ جو ہیں اس میں رکھے جا رہے ہیں اور جو پروکیورمنٹ ہے پچھلے پندرہ سالوں میں سب سے زیادہ یعنی سولہ فیصد انہوں نے اضافہ کیا ہے جو نئے ہتھیار خریدنے ہیں اب یہ کس کے لیے خریدنے ہیں یہ ہمارے لیے خریدنے ہیں اور کس کے لیے خریدنے ہیں سولہ فیصد انہوں نے اضافہ کیا ہے اجاز عوان صاحب سے میرا خیال رابطہ ہمارا بحال ہو گیا جی عوان صاحب اگر آپ میرا سوال سن پائے تھے نہیں تو میں دوبارہ اس کو وہ کہہ دیتا ہوں جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا میری آواز کلیر آ رہی ہے جی جی بالکل کلیر ہے عوان صاحب بالکل ہم سب سن رہے ہیں اوکے دیکھیں یہ جو آپ نے ایک اپریینشن جس کا اظہار کیا ہے کہ کھتے میں ایک آند ریس شروع ہو جائے گی یقیناً وہ ریس ایک انفارچنیٹلی اس کھتے کا مقدر بن گئی ہے دو وجوہات سے ایک یہ کہ ہندوستان کو ایز ای پروکسی امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف اور اس استعمال کی وجہ سے ان کی جو دفاعی صلاحیت آئے ان کی جو افنسیس صلاحیت آئے اس میں بڑی بھاری انویسمنٹ آئے گی اور یقیناً امریکن اور اسرائیلی ایکپمنٹ کی بہت بڑی مارکٹ بننے جا رہا ہے ہندوستان اب وہ اپنے وسائل سے خریدتا ہے یا اس کو امداد میں ملتے ہیں ہم کی نظر رکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے ابھی جو اس فور ہنڈڈ میسائل سسٹم رشن وہ انڈکٹ کر رہے ہیں اس سے ہماری میسائل ٹیکنالوجی اور ہماری ائر پورس پر اثرات پڑیں گے کیونکہ ہمارے ائر ٹریک کو ٹیک آف کرتی اگر سنٹر سے دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے تو ہماری کل گہرائی چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے ہمارا جو کمر سے پاکستان کا بھیلاو ہے جبکہ ہندوستان تین ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر گھر ہے وڈ کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے تو ان کے جو جو میسائل سسٹم وہ بھی خرید رہے ہیں ان کے جو فور لیڈ ریڈار سسٹم ہے جو جو جسے آپ نیپ آف دی آرٹھ کہیں وہاں سے لے کر ہائی آلٹیٹیوٹ تک جو ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس سے ہماری میسائلز کے لیے اور ائر فورس کے لیے بڑی چیز چیلنجز آنے والے ہیں پھر وہ اس کو جب بیک کریں گے ریفائل ائر ٹراف سے جب وہ تمام انڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپریشنل آئیز ہو جاتے ہیں تو یقیناً خدے میں جو فورس بیلنس ہے جو اس وقت ہے اس وقت وہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ کال پھر اجاز عوان صاحب کی ڈراؤپ ہوئی ہے بڑی وہ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں نئے نئے ہتھیار خرید رہے ہیں جو رافائل پلینز کی بات ہو رہی ہے جو ان کے ایس فور ہنڈرڈ رشیان جو میزائل سسٹم ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جب وہ سب چیزیں انڈکٹ ہو جائیں گی تو پھر اگر پاکستان نے اس فیلڈ میں ہم نے کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کی اور اگر ہمیں بھی مقابلے میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چائنا کے جو جے ٹوینٹی سٹلت پلینز ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو پھر ایک پرابلم ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ سمال آرمز کی انڈکشن وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے میسائل سسٹم انہوں نے جو ہائنٹی میسائل سسٹم خریدا ہے وہ رشا کا ہے اور اب وہ ائرکرافٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ فرنچ ہیں اسی طرح امریکہ ایف تھرٹی فائیب کی بات ان سے کر رہا ہے وہ اگر ڈیز پرو ہو جاتی ہے تو یقینا ہندوستان کے دفاعی نظام میسائلز کا اور ائر فورس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے اگر سے ایف سسٹین ہمارے پاس ہیں اور جے ایف سیونٹین بلوک ٹکنالوجی کے حساب سے ہم مورڈن ترین ائرکرافٹ جے ایف سیونٹین بنا رہے ہیں لیکن یقینا اس وقت ہمارے چیلنجز بہت بڑھ چکے ہوں گے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان میسائلز کی جو دفاعی میسائلز سسٹم لگا رہے ہیں وہ اس کو پینٹریٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں چائنہ کی طرف دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی ایکوائر کر چکے ہیں ان کے جو ہائپر سانک میسائلز ہیں ان کو یہ ایس فور ہنڈرڈ انٹرشپٹ نہیں کر سکتا وہ جو پانچ کنا سٹیٹ سے وہ فلائ کر سکتے ہیں جو کہ بہت بھی فاست ہے لیکن ان ٹیکنالوجی کو ایکوائر کرنے کی قیمت تو ہمیں ادا کرنی پڑے گی تو ایک جو اسلحے کی ریس ہے جو عام ریس ہے وہ اس خندے کا انفارچنیٹی مقدر بن چکی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں جو جو اضافہ ہوگا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کے ٹینشن بڑھ چکی ہے اور پاکستانی میڈیا پریشن نے راتوں کو نیند نہیں آ دی جب سے انہیں دیکھا ہے کہ انڈیا کا دیفینس بجٹ بڑھ چکا ہے اور بھارت ایس فور ہنڈرڈ رفیل اور بہت ساری ہتیار خرید ہے جس کی وجہ سے پاکستانی آرمی کی ٹانگیں کپنا شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان آرمی نے اپنی میڈیا کو لگا دی ہے مقابلہ کھر بنی سکتا اور چوبیس گھنٹے رودالی بنا رہتا ہے اب بھارت نہیں رکنے والا پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے بھارت کی ستھی الگ ہے بھارت ایک گھروپ پر پاور بننے کی طرف اگرسر ہے اور وہ پاکستان جیسوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان بھی اپنی کمپیلن کھالی سومالیا سے کرے اور چھوٹے بوٹے دیشوں سے اور ان چکروں سے نکل کے اپنی عوام کو پہلے روٹی دے اس کے بعد دھتیار خریدنے کی سوچے ستر سال تم لوگوں نے ساری چیز کر کے دیکھنے مگر تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا اور اب آگے بھی کچھ نہیں لگنے والا اگر اسے رفتار سے تم چلتے رہے دھنیواد